ہیلو دوستو ستار گنج میں بھی بس اسٹینڈ بن گیا ہے آپ کو اگر کہیں جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیدھے بس اسٹینڈ جائیے وہاں سے آپ کو بس ملے گی اور سیڈ بھی ملے گی اگر ستار گنج چورائے سے بس پکڑتے ہیں تو وہاں سے سیڈ نہیں ملتی ہے چلیے دوستو اب چلتے ہیں ستار گنج بس اسٹوپ کے بارے میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا پایا میں کیونکہ میں اپنے کام سے گیا تھا پر مجھے پتہ لگا کہ یہاں پر بس اسٹوپ جو ہے بن چکا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یار دوستوں کو اپنے بھائیوں کو بتانا چاہیے ستار گنج کے اندر بس اسٹوپ بن چکا ہے اور ستار گنج کے ماننی بیدھائک ہیں سورب بہو گلے جی اور اس سے پہلے بھی وہ بیدھائک تھے اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ستار گنج میں بکاس خوب ہو رہا ہے جبر جہ سورہ ستار گنج کے روڈ بڑھیا ہے ستار گنج کی مارکیٹ بڑھیا ہے ستار گنج میں فیسلیٹی بڑھیا ہے تو ستار گنج کے بارے میں جتنی بھی تعریف کرو کم کیونکہ اترا کھنڈ کے اندر بی جے پی سرکار ہے اور بی جے پی کے بیدھائک ہیں ماننیے سورب بہو گلے جی تو دوستو ہم لوگ ستار گنج جا رہا ہیں ہمیں تھوڑی سوپنگ کرنی تھی کپلے کوپلے لینے سے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جائے اور ڈالی جا یوٹیوب کے اوپر چلیے دوستو اب چلتے ہیں ستار گنج تو دوستو ہم چل دی ہیں ستار گنج کی اور اور میرے ساتھ میں ہے میرا دوست ساداو اور بہاں پر ہماری بہن کا گھر بھی ہے ہم بہاں بھی جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے پر میں بیڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا دیکھیں یہاں پر بہت ساری ایسی فیکٹری ہیں میل ہیں یہ گنے کا کانٹا ہے یہاں پر گنہ تولتا ہے جتنے کسان بھائی ہیں یہاں پر گنہ تولتے ہیں اور ادھر برابر میں گیوں کھڑے ہیں بہت بہاری ماترہ میں گیوں بھی ہوتے ہیں اترہ کھڑ میں اور بیڈیو بنانے کا مطلب صرف یہ ہے یہ دکھانا ہے کہ اترہ کھڑ کے اندر بکاس کتنا ہوا ہے بیجے بی سرکار میں کتنا بکاس کیا ہے کیونکہ میرا گاؤں یو پی میں پڑتا ہے اتر پردیس میں میرے گاؤں کے سرکار میں کافی لوگ بھی سرثار گنج اترہ کھڑ میں کام کرتے ہیں کہ کام کرتے ہیں کہ باہت salon اور ہےں پہ پر اور ک serving پور سرستار گنج میں میل بہت سارے ہیں جو گیاں اور udع Internet اور آپ کو گیوں کھڑے کھٹے ہیں اور بہت سارے بہت سارے ایسے بڑے بڑے حددگ پتی ہیں ہے ہمو پرے والدہ کھڑamat زیادر کی کھڑتنا جو مختینا پر گیاں جو کھڑے ہیں دیکھیں یو پی میں ہیں اور باہت سرستاری بھی ہے نہیں نہیں تو سائد کام چل رہا ہے بورٹ لگے گا تھوڑا ٹیم لگے گا بورٹ لگنے میں اور ہم لوگ اب اترا گھر میں پرویس کر چکے ہیں اب یہاں پر پہلے پولیس چوکی ہوا کرتی تھی جو اب آگے جا چکی ہے تو یہ والی بس پلی بھید جا رہی ہے اور ادھر کو ہم جا رہے ہیں ستارگنج تو یہاں سے پلی بھید کیلئے بھی گاڑی ملتی ہے اور ستارگنج کیلئے بھی گاڑی ملتی ہے اور آگے آگے چینی مل کل پلے میلے ہو وہ ب AMY دیں دوکر یہاں پر باری بیٹ لگتی ایک جگہ تو یہاں پر بجار آگے جا ہے شکل بプرانہ لگتی ہے اور آگے% بے پچھے یا پر کل بہاں پر لگ گی بھاری بجار کرتی ہے تو یہاں پر ہمemر چینی مل ہے اس کو بولتے ہیں فیکٹری اور فیکٹری ہے چینی میل نام سے یہ جگہ جو ہے اتراکھنٹ کی مسور ہے اور اب یہاں پر جو بریکر لگے ہیں یہاں پر پولیس چوکی پہلے بہاں تھی اب یہاں آ چکی ہے اور یہاں بیری کٹنگ بھی لگی ہے چیکنگ بھی ہوتی ہے اور آگے جا کے چینی میل میں ہم پرویس کر چکے ہیں یہاں پر بریکر لگایا چلو چوکی ہے پولیس چوکی اچھی بات بریکر ہونا چاہیے بیری کٹنگ چیکنگ چکنگ کرنا پڑتی ہے ہمارے پولیس کے جوانوں کو چیکنگ چکنگ کے لیے بیری کٹنگ بہت ضروری ہے دیکھو یہاں پر ہم جا گئے یہاں پر ایک بجار لگتی ہے ملکل ایک کلومیٹر پر یا پانسو میٹر کے فرق پر دو بجارے لگتی ہیں یہاں پر ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن اور یہ ہے چینی میل اب چینی میل ہم یہاں سے کم سے کم دس سے پندرہ میٹ میں سہزار گنج پہنچ جائیں گے چلیے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے چینی میل ان نے بھی بہت ترقی کی ہے چینی میل نے کیونکہ پہلے یہاں پر جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو یہاں پر جالا اتنی مارکیٹ نہیں تھی گھر نہیں تھے ایک کا دکا مارکیٹ دکانیں ہوا کرتی تھی اور بیچ کچھ پیچھے ایک کا دکا گھر ہوا کرتے تھے لیکن ابھی چینی میل جو ہے پہلے سے بہت بدل چکا ہے کیونکہ یہاں چینی میل کے نام سے اس لیے مسور ہے یہاں پر ایک چینی میل ہے جو گورنمنٹ کا چینی میل ہے سرکاری چینی میل ہے اور وہ ابھی سائد بند پڑا ہے بند پڑا ہے بیچ میں کوش لوگ ڈان میں بند رہا تھا ابھی سائد چال ہو ہے میرے کو پکا کنفرم نہیں ہے پر چینی میل ہے وہاں پر اور گنے کے کانٹا بھی لگا پاس میں میں نے اتنا دھیان نہیں دیا کہ چال ہو ہے یا بند پڑا ہے اب یہ دیکھیں یہ چینی میل ہے اس کو بولتے ہی فیکٹری بھی بولتے ہیں چینی میل بھی بولتے ہیں تو یہ دو دو ناموں سے مصور ہے اور ہم لوگ اب چینی میل سے باہر نکل کے اب تھوڑے آگے بڑھ کے وہاں پر نکڑ پورا آتا نکڑ پورا چورایا آتا نکڑ پورا سے پھر نکڑ پورا کے بعد مل پوری مل پوری سائے پھر فیکٹری چال ہو ہوتی ہے اور میل چالو ہوتے ہیں جہاں پر پلے داری ہوتی ہے میرے گاؤں کے بہت سارے للکے جاتے ہیں وہاں پر پلے داری کرتے ہیں کیونکہ بہاں پر مرگی دانے مرگی دانہ بھی ہوتا مرگی دانے کو اتارتے ہیں پھر اور دوسری بات وہاں پر گیوں کی تلائی ہوتی ہے دھان کی تلائی ہوتی ہے دیکھیں گیوں کتنی ماترہ میں کھڑا ہے یہ سب گیوں کٹ کے انہی میلوں میں جانے والا ہے اور یہ آس پاس ہمارا جو چھتر ہے یہ سارے سکھ بھائی ہیں سکھ سمودھائے کے لوگ جو آس پاس چھتر میں رہتے ہیں اور یہ فارمر ہیں اور دیکھیں ادھر بھی سائد کوئی فیکٹری لگی ہے کوئی میل ہے سائد اور یہ ادھر ہمارے گھر ہیں سردار بھائیوں کے اور یہ سب انہی کی کھیتی ہے فارمنگ ہے اور ادھر مارکٹ بھی بن چکی ہے اور ایک گردوارہ صاحب ہے آگے میں آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی بہترین گردوارہ صاحب ہے اس نے بڑی طریقے سے گردوارہ صاحب کا ڈیجان بنایا گیا کہ دور سے دکھائی دیتا دو تین کلومیٹر دور سے گردوارہ صاحب دکھائی دیتا اور وہاں پر میلہ بھی بھرتا ہے میلہ بھرتا ہے وہاں پر طریقے 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 کے لوگ آتے ہیں اور میں نے وہاں پر ایک بار دیکھا تھا بہت سارے گھوڑے اور ہاتھی کیونکہ ہمارے ادھر پر میلہ لگتا رہتا ہے ایک میل ہے یہ پتہ نہیں کائے کا میل ہے میرے کو معلوم بھی نہیں کائے کا میل ہے اور اس طریقے سے ہیتے ہم چلیں گے تو بات ستار گنج تک میل ہی میل دکھائی دیں گے اتنا ہمیں ہے بھائی سب بتا نہیں سکتا اور اترا کھنٹ کا بیقاس اترا کھنٹ میں ستار گنج کا بیقاس تو مجھے لگتا بہت جالا ہوا یہ دیکھیں ایک پٹرل پمپ ہے ٹھیک ہے آگے جا کے تھوڑی دور پہ ایک آر پٹرل پمپ ہے اس طریقے سے بہت سارا بیکاز ہوا یہاں ستارگنج کے اندر ستارگنج کے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے بھائی کیونکہ جو وہاں کے بیدھائک ہیں وہ کافی پڑھے لکھے ہیں اور پچھلی بار بھی بیدھائک ہیں اور ان کے پتاجی ہیں جو پور بیدھائک رہ چکے ہیں اور اس بار بھی جنتا نے ان کو پوری بہمت سے بیدھائک بنایا ہے اس لیے مگرہ ستارگنج کے اندر بیکاز اور ہوگا کیونکہ ابھی کام چال ہو گیا ستارگنج کے اندر جیسے میں نے بات کی روڈ بیس روڈ بیس پاس ہڈڈہ بن چکا ہے ستارگنج کے اندر مارکیٹ ہیں بہت مارکیٹ بہت بڑی طریقے سے بن رہی ہے ستارگنج کے اندر جو پہلے کچھرا کورا کبال پڑا ہوتا تھا روڈ کنارے وہ نہیں ہے اب دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو اس لیے سپائی پر بھی بہت دھیان دے رہی ہے سرکار ستارگنج کے اندر اب دیکھئے یہ اپنا آگیا ملپوری ہم لوگ ملپوری میں آگئے اس کو بولتے میں ملپوری کیونکہ ملپوری کے اندر اتنا میل ہے یتنا میل ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو ہیار پانسو دس ہیار پانچ جار کتنے آدمی ہ cars کام کرتے ہیں کتنے آدمی کو یہاں سے روجگار ملتا میں بتا نہیں سکتا دیکھو یہ بھی ایک دھان اور گیوں کا ملے دھان کا کام بھی ہوتا ہے اس میں گیوں کا کام بھی ہوتا ہے اور اگر جاؤ کرو ہے میں مہریش ہولی ہے ممی گارڈن گردنے تلہ علیہ وسلم وہاں جب بہت سادھی ہوتی ہے وہاں اتنی بھاری معترا میں گارڈیاں اور بھیڑ ہوتی ہے لیکن یہ بڑا پہلیس ہے تلہ بہتہ یاوبی تلہ بہتہان ہے یہاں پر گارڈیاں سکتا ہوتی ہے یہاں پر پیر رکھنے کی نیسی نہیں اٹھ ان کی کیلئے اور مہریش ہولے ایک اگر جاؤ کر کے مہریش ہولے دیکھیں یہ بھی ایک میلے ساید یہ میلے یہاں بھی دھان کیوں کا کام ہوتا ہے میرے گاؤں کے لڑکے اس میں بھی کام کرتے ہیں بہت سارے لڑکے کام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اچھی دھیاری پڑھتی ہے ہجار آٹھ سو بارہ سو ایسے روش کے پرڈے کماتے ہیں تو بھائی آج کے ٹپ میں بھی ہجار بارہ سو پندرہ سور پر روپ ہے روش کمانا معبولی بات نہیں ہے سہتار گھن سے روشگار مل رہا تو سہتار گھنج میں بلکل کام ہو رہا بھائی پکی بات ہے کیونکہ میرے گاؤں کے بہت سارے لڑکے یہاں پر ٹھینکا لے ٹھینکا لے کر کام کرتے ہیں لیور چلاتے ہیں یہ بھی دیکھئی ایک میلے یہاں پر کتنا میلے میں بتانے سکتا سہتار گھنج تک میلی میلے فیکٹری ہے ایجنسی ہیں تو سہتار گھنج کے اندر تو بھائی بہت بکاس ہوا جبرجست کیونکہ پہلے سورپ بہاؤں گلے جی کے پتا ج کے لئے جبرجست ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا پھر سورپ بھائوں گلے جی جو ہیں وہ بہتہیک بن جاتے ہیں پھر ان کے راج میں بکاس ہوتا ہے ابھی ماننے بہتہیک جی موجود آپی ماننے بہتھائیک جی سورپ بہو گلے جی ہیں تو اب دیکھ لیجئے بھائی یہاں پر باقی میں بہت بکاس ہے اور دھر گیوں بہت 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 بہرپور مہترہ میں ہوتا ہے بھرپور ماترہ تو جو ہے جو ہے پنجاب اور ہریانتی ہوتا ہے اچھی بات ہے ادھر گیوں اور دھان کی کھیتی زیادہ ہوتی ہے اترہ پردیس اترہ پردیس میں ایک تیسری کھیتی اور بھی جو گنہ ہوتا گنہ بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آلو کی کھیتی بھی لوگ کر لیتے ہیں تو اترہ پردیس جو ہے بڑا راج ہے اترہ خند جو چھوٹا راج ہے تو پھر بھی اترہ خند میں ہر طریقے کیا گیوں سبجی اور دھان کی فصل کر ہی آ سکتی ہے تو ہم لوگ پہنچ سکے ہیں فائنلی ستار گنج میں اور یہاں پر ایک نیا ہسپیٹل بنائے بلکل ابھی یہ سائد ایک دیل سال ہوا ہے اور بڑیا ہسپیٹل ہے یہ چوبیس گھنٹے صبح تا چال ہو یہاں پر آپ کسی بھی ٹیم آ سکتے ہو یہاں پر اور اچھا یہاں کا اسٹاپ جو ہے بڑیا اسٹاپ ہے دیکھ بہل بہت اچھے سے کرتے ہیں اور چارج بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے ہسپیٹل کا اور سائد ابھی ایک دیل سال میں نہیں بنایا میں بھی اس میں دو بار آ چکا ہوں کیونکہ میرے گاؤں کے لڑکے یا کچھ لوگ اس ہسپیٹل میں بھرتی ہو چکے ہیں یہ روڈ جو گیا ہے ابھی بائی پاس ادھر کو یہ دیکھیں یہ ہسپیٹل ہے یہ بڑیا ہسپیٹل بنا چکا اب یہ بائی پاس جو ہے یہ چلا گیا کچھا ستار کچھا اور ردربور اور ہم لوگ جا رہے ہیں سیدھے ستار گنج اب ہم لوگ ستار گنج میں انٹری کرنے والے ہیں اور ستار گنج میں ہم کیا کیا خریدیں گے دیکھتے ہیں اگر آگے جا کے ویڈیو بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں ہمارے پاس سامان بہت ہے یار ویڈیو بنانا بہت مسکل کام ہے کیونکہ دو بندے ہیں سامان بہت ہے پھر بھی جتنی بن رہی ہے اتنی بناتے ہیں ڈیو بیدائیگ جی کے چورایا بے کتنے سارے بینر لگے ہیں سورب باہو گھنے جی یہ بھی چورایا بڑیا بن گیا سامانا ابھی بھی کام چال ہو ہے جب کتنے سارے بینر لگے ہیں سورب باہو گھنے جی کے ہاتھ بھی کتنے سارے بینر لگے ہیں veio چورایاたい چورا کریں ای이가 بید ہوتا ہے تو rondو ڈیو جان دو جاندو 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 چوڑا ہے اب سے نکل گیا ہے خوڑی ماں کی طرف یہاں چورا ہے وہ کچھا کرتار اس کی کچھا رکھتار پور مرادہ باز روڈ باگے ہیں بہت بڑیاں بڑ گئے ایدام جورجہ اور مارکیٹ بھی بہت بڑیاں بنا رکھتے ہیں پہلے یہاں پر اپنے کچھ سمیں پہلے آٹھا سار پہلے اپنے کچھ نہیں تھا وہ اس کا دکھا مارکیٹ باگت کی دی اور روڈ بھی ایتی سکتہ بڑیاں ہوا کرتا تھا پر اس سمیں آپ روڈ اور مارکیٹ بہت بڑیاں تریقے ہیں روڈ کو تو کئی نہیں رکھتے چاہیے آٹھات یہ گھر بنے ہیں سارے ملنکی بھی ہیں اور بوٹ تو باگی میں بہت اپنی بنا رکھتے ہیں اُترا گھٹ گا سارے بوٹ ڈیرو با گرم б Да ہے ڈیرو